ٹی مارچ سولہ سنوڑ دن میں پہلی ویساکھ نو بہت ودا اکٹھ ہویا اناند پر سیب دی ترتی تھی ایک تمبو حضور نے ودا کیس گڑھ والی پہاڑی دلایا کیونکہ کیس گڑھ کلا نہیں وہ ہم ایسی گنتی کلیانچ کرنے ہیں کیس گڑھ کلا نہیں سی ایک پہاڑی ہے اناند گڑھ کھے تارہ گڑھ کھے فتے گڑھ کھے خول گڑھ کھے ایک کلے کہ انہیں حضور نے گیارہ مکین نے گیارہ دن گیارہ کڑھیاں دا ذکر پر پرنسیپل شید سیکھ میشن جی کال دے پرنسیپل ارپیزن سنگو نہ ذکر کیتا اس اکان تو بعد اسی ہزار دے قریب اکٹھ ہے تمبو لگ گیا سویرے دیوان سجیاہ ست گرو 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 گوبن سلی سونا سنگ آسن بنائیا میرے چو جی پریتم تن شری گرو گوبن سنگھ ساہب سچے بادشاہ دیوان دیو سبھائے مان نے آج حضور دے چیرے تے لالی ڈل کا مار دی ہے جلال ہے گرو گوبن سنگھ جی دے چیرے تے دیوان دی سماپتی ہوئی چارچ پیرے بیلکل خاموشی شاہ گئی تنگرو گوبن سنگھ مہراج اٹھ دے نے اپنی میان چون کرپان نو بار کڑ دے نے چلو اے تا اس تو تا کوئی نکاری خائی نہیں اے اے سمسلے چنا چلیو بکرے بڑے کی بڑے میں اے سوال نو چھڑو کون اے شبت کہنا بکرے چٹکا ہے جی اے کویا گیانی اپنا غی گرو جی سنتوک شی نے لکیا گرو پرتاب سورج میں نا لین تو گرو جنی کار دا اے ایک گل بڑی کہن دے سن کہن دے سن جیس خال سے دی سرجنا سچ تے پیرا دین واس تے کیتی جاری گئے کی اس خال سے دی سرجنا دے موڈ ویچ چوٹ گو لیا منگے سکھا دے شرطے چٹکا بکرے دیتے اے گندہ سن جیڑا گرو زفر نامیچ اورنگ زیبنوں کہہ رہے ہیں ہموں مرد بائید شبت سکھنوار نہ شک میں دگردار دہانے دگر مرد وہ ہے جو زبان میں وہ پیٹ میں جو پیٹ میں وہ زبان میں اے مرد کہتا جیڑا زبان تو کچھ کہتے اندر کچھ رکھے بڑوں سکھا اندر سیر منگیتے اندر بکرے جنگائی جائے یہ دا مطلب چوٹ گو لیا جیڑا گرو بانیچے پیردہ پر بولیا ساچ تارن چوٹنا بولیا جو گردس ہے وات مریتا جولیا میں ایک منگل کیتا ہے کہ کھانسو بیکینا گرو گوبند سنگھ گرو گوبند سنگھ کھانسو میج بیلپن شدنے بیکینا او دے اندر کسے قسم دا سارا نکھیں کھانسو بیکینا گرو گوبند سنگھ حق حق آئینا آئینا درپن شیشہ گرو گوبند سنگھ ساچ دا شیشہ ہے جی ہو جا چیرہ لے کے جاؤ گرو گوبند سنگھ ہو جا دکھا دنگا کی بنیاد چوٹتے رکھی نہیں گرمکھو گرو سمراتھ کہیں میں اس کر کے کہا اس پسلچ بھی کی ہویا ہوتھے میں نے ایک گل یہاں دے ہو اساں دیکھ بیدوان کے اندر دیسن جیڑی گل تمبو جی کیتی تو یہ تمبو پاڑ کیوں کہ اسی کھو بے کی جا لے پر صاحب کھون نلپی جی کرپان آئی سب نو پتا ہے حضور نے للکار کے اچھی آواز بچ کیا کوئی خیر سکھ کا بیٹا جو سیس کرے دھوئی تا ایک کو دم خموشی شاکر مسندہ اندر درے کمزور دھر پہ ہونا کیا ہے بہت کچھ کر رہے نے اے پرسادی خاتی یہ نگارے اے محلے اے خون پتہ نہیں کی کرنگے حضور نے کیا کوئی خیر سکھ کا بیٹا جو سیس کرے بیٹا سڑا تیاس کے اندر جو تیسری آواز اچھی آواز مجھے کڑکویں جگیا کوئی خیر سکھ اس وقت پھر لہور دا خطری پائی دیار ہم گلچ پلہ پاکے اٹھیا میں ایک بینتی کرا تو اٹیچ بڑی سنگھ بیٹھیا جنہی پنجانچ سیوا کر دیا گرم کھو آج اونا پنجان پیاریاں تھا سکھ جگت روم روم شکر کرو جنہی پنجانہ خڑے ہوں دیتے آج پنجانہ کدھی امرشن جاہب نہ کر دیا اونا پنجانے سیس دھتے آج تانگرو گوبن سنگھ جی دے سانمک کلچ پلہ پاکے کھڑے ہو گئے سچے پادشاہ کے شیش تھیرا کرپا کرو سبکار کرو حضور نے باں پکڑی اندر لے گئے کھڑ کے چلن دی آواز آئی کھون نلپی جی کوئی سری سے بارن دی آواز دن دے میں کوئی خور ایک سکھ اس سر خور لاہور تو بھاگ پھر پاہی ترمچاند جی ہستنا پور بلچلو سی سارے دلی کے نیا دلی نی تھاونا دا ہستنا پور میرٹ تو جائیے تے میں اس تھان دے درشن کی تیجڑا پاہی شایدہ کارسی خستنا پور دے نیڑے کا اپنڈ بوش ہونا گردورا بابا ہر بانسنگ جی ہونا اٹھے بنایا ہوئے پھر دلی تو دلی چلو شبد برتنے ہستنا پور تو پاہی ترمچاند اٹھے سیس پیٹ کی تا تیسری آواز آئی سیس پاہی حیمت رہ اٹھ دینے جگننات پریوڈی شاتوں چوتھی آواز آئی حضور نے کیا سیس چوتھی وری اٹھ دینے پاہی موکم چاند جی دوار کاتوں پنڈی آواز آئی ایک سیس ہور پھر پیارے ہو پھر اٹھ دینے پاہی سیس ہے بچاند جی دیکھنے ہیں اوہ انہ نے اپنا سیس پیٹ کی تا مہارات جی حضور شچے بادشاہ مہارات جی نے پنجاندے سیس لے بس اس گرنوں قدی پلونا چلو پاہمیں سمبول کی شبد سی کے وری کے نیابانی چورتے جو تو پریم کھیلن کا چاؤ سیر تر تلی گلی میری آو اتھ مارگ پہر تری جی سیر دی جی کا ناکیچ ہے اے گروہ سے اے شبد بھی کئی دنہ دی بیاک ہے جی اے میں پڑھ دیتا تسی ساریا پڑھے اے اے چھ بڑھی ہے رمجہ نے جاؤ تو پریم کھیلن کا چاؤ اے تین دن دی بیاک ہے پریم کھیلن تے چاؤ کیونکہ چاہ تو بینا کھیلیا ہی نیجاز کتا انیانہ بیمار ہو جائے جننے مرجی کھڑو نے دے دیو کھیلنے کو دیو کھڑو نے تا ہی کھیلنے چاہ ہوئے سچ اے وے گروہ نوں سیسوی ہوئے دن دا جنن گروہ نوں ملدہ چاہ ہوئے جاؤ تو پریم کھیلن کا چاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ اتن مارگ پیر تری جائے سر دی جائے کان نہ کی جائے اے نوں ست گروہ نے بانی چکیا کہ پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس خو سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس تنگرو گوبین سنگھ جنے کیا سیس لے